موسیقی 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 آیت تطہیر جب اتری اس کو بھی وہ خوشی کی طرح وہ مناتے ہیں تو ہم اس سے ہٹ کے یہ آتے ہیں کہ جو دو عید جس پہ سارے مسلمانوں کا اجمع ہے ایک کہ عید کہ عید الفطر اور عید الازحہ کہ ایک تو رمضان کا سیلیبریشن جو ہے عید الفطر ہے کہ رمضان کی خوشی میں جو روزے رکھیں یہ عید الفطر منائی جاری ہے اور حج جو ہے اس کا سیلیبریشن جو ہے یہ عید الازحہ ہے کہ قربانی کتی جاری ہے کہ حاجی جو ہیں انہوں نے حج کرا ہے اور عید کی وجہ سے ہی یہ تیوہار منایا جاتا ہے جس میں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے اگر یہ حجی ہے جس کی وجہ سے یہ عید منائی جاتی ہے جانوروں کو مارنے والی بے رحمی سے ان کو زبا کر کے مارنے والی تو اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ویسے تو اس کا حکم قرآن میں بھی قرآن میں بھی آتا ہے کہ حج کے لیے مسلمانوں کو فورس کرا گیا ہے آل عمران جو ہے سورہ نمبر تین آیت نائنٹی سیون کہ جو کچھ بھی تم میں استعداد رکھتا ہے اس کے لیے حج جو ہے ہم نے فرض کر دیا ہے پھر یہ عید جو ہے پیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاغل پانی کی وجہ سے شروع ہوتی ہے سورہ صفات میں جو ذکر ہے کہ ان کو خواب دکھائی دیا اور یہ کہانی بھی کتنی جھوٹیا آپ ابراہیم اور اسماعیل کا یہ پورا واقعہ دیکھیں مطلب ایک نبی جو ادھر بغداد کی طرف رہتا ہے بیبی لون کی طرف رہتا ہے ابراہیم وہ اپنے بیوی بچوں کو پٹک کے چلے آتا ہے گریگستان میں یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اسماعیل پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے جرہوں میں قبیلے سے اور اس کی جو اولادیں ہیں وہ عرب نسل نکالتی ہیں جب یہ بیٹا شادی بھی کر لیتا ہے تو ان کا باپ آتا ہے اور ان سے ملنے کے لیے اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو اوپر والا جو ہے وہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر کرنے کا حکم دیتا ہے سورہ البکرہ میں آتا ہے سورہ نمبر دو آیت ایک سو پچیس میں اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ حکم دیا ہے کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جہاں لوگ تواف کریں اعتقاف میں بیٹھیں اور رکو کریں اور سجدہ کریں یعنی یہ جو کعبہ بنایا گیا ہے ابراہیم جو نبی ہیں انہوں نے حج کی بنیاد رکھی مگر اگر ابراہیم نبی نے بنیاد رکھی ہوتی اور یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے یہ حج کرنا اور اس گھر کو پاک کرا گیا تو ہمیں کسی نبی کا جو ہے وہ حج کرنے کا ذکر ہی نہیں ملتا ہے یہ مشرقین مکہ کرتے تھے اس سے پہلے ہمیں کسی کا نہیں ملتا کہ مطلب ابراہیم کو حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر ہم دیکھیں قرآن میں سورہ الحج جو ہے سورہ نمبر ٹوئنٹی ٹو اس کی آیت جو ہے ستائیس اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تو ابراہیم نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہیں اعلان اعلان کر دیں تو میں انڈیا سے ہوں بگر لنڈن میں رہ رہا ہوں امام صاحب کا سنبند کس دیش سے ہے تو واپس اس پہ آؤں میں تو یہ چیز جو ہے کہ اگر حج جو تھا فرض کر دیا تھا ابراہیم نے کرا اور پھر یہ فرض ہو گیا تھا تو اسے کسی نبی نے کیوں نہیں کرا ہمیں ملتا ہے کہ عیسیٰ نے جیروسلم سے آکے بیت اللہم سے آکے عید مطلب یہاں پہ حج کرا اور پھر قربانی کری ہو موسیٰ آیا ہو حارون آئے ہو یوشا بن نون آئے ہو علیاس آئے ہو حسکل آئے ہو سلمان آئے ہو دعود آئے ہو مطلب عزیر آئے ہو یا شہب آئے ہو لوت آئے مطلب لوت بھی دے ابراہیم کے دور میں تھے کوئی بھی ایسا پروفٹ جو ہے وہ ہمیں یہ جو ہے اپوسٹیٹ امام جی کیا مومن یہ مانتا ہے کہ یہ دنیا فیک ہے اس پہ خیر میں اس کرٹ بات کو پورا کر کے آپ کے سوال پہ آتا ہوں تو مطلب کسی نبی کا تو ذکر ملتا یہ اگر چیز ابراہیم علیہ السلام سے ایک سنت چلی آ رہی تھی تو یہ جو تھی یہ یہودیوں میں تو ہوتی عیسائیوں میں تو ہوتی یہ بھی تو دین ابراہیمی پہ چلنے کا کلیم کر رہے تھے یہ صرف جو تھی عرب کے مشرقوں میں ایک رسم تھی ان کو یہ ایک گلت فہمی تھی وہ ایسے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسماعیل کی اولاد ہیں ابراہیم کی وہ اور ایسے لوگ کبھی گزرے ہی نہیں تھے ورنہ ایک آدمی کی بڑاپے میں اولاد ہو پہلے تو اسماعیل پھر بڑاپے میں وہ اسنی دور پھیک کے آ جائے پھر وہ اور بھولا ہو گیا جب تک وہ بچہ بڑا ہوا ہوگا اس کی شادی ہوئی ہوگی پھر اس کے ساتھ کعبہ بھی بنا ہے بڑاپے میں آکے اکلے دو لوگوں نے ایک گھر بنا لیا پھر اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو زبا کرنے جا رہا ہے کیونکہ اس کو اوپر والا خواب میں دکھا رہا ہے وہ اتنا پاغل ہو چکا ہے اور پھر یہ لوگ اور تز جھوٹ جوڑ دیتے ہیں کہ ان کی جگہ کہ ہم نے ان کی قربانی کو ایک عظیم ہم نے ایک عظیم قربانی جو ہے اس سے بدل دیا ٹھیک ہے اس قربانی کو تو اب عظیم قربانی سے بدل دیا اس پہ بھی انہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ کس عظیم قربانی سے بدلتے بائبل کی طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسلمان اسماعیل کو مانتے ہیں انہیں زبا کرا جا رہا تھا مگر یہودی مانتے تھے کہ اسحاق کو زبا کرا جا رہا تھا بک آف جینسس پیدائش کی کتاب جیسے حبرو میں بیرشیز بولنگ ہے تورا کی پہلی کتاب کہ اسحاق کو زبا کرا جا رہا تھا اس کو روگ دیا گیا اور ایک بچھڑا تھا جس کے سینگ جو ہیں جھاڑیوں میں فسے تھے ابراہیم نے اسے زبا کر دیا یعنی یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کا بچھڑا ہے بچارہ کسی دوسرے کی امانت اسے زبا کر دیا بائبل کے مطابق مگر اب مسلمان جو ہیں دوسری قربانی سے بدل دی اب یہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہوا تو حدیثوں میں یہی ملا کہ کچھ روایتوں میں کہ ان کے بدلے ایک بھیڑ قربان کر دیا بعد میں مگر وہ بھیڑ کیسے قربان کر آس کا ذکر نہیں آسمان سے آ گیا حضرت جبرائیل لے کر آ گئے وہاں پہ بچھڑا تھا مطلب وہاں پہ مینڈا تھا کوئی ذکر نہیں ہے تو پچاس گلت ہیں میں آج تک مولوی آپ کو کبھی ایک بات کرتے نہیں ملیں گے اس پورے واقعے کے اوپر کہ وہاں پہ جو وہ مینڈا تھا وہ شیب جو تھا وہ آیا کیسے حضرت جبرائیل لے کر آئے یا ان کو زبا نہیں کر آئے بعد میں اسے لٹا کے زبا کر دیا یا پھر یا پھر خود ہی حضرت اسماعیل گائب ہو گیا اس کی جگہ وہ آ گیا تو اس پہ بہت ایک شرید اختلاف ہے اور یہ جو ہے یہ تیوہار اس لیے گھڑا گیا ہے تاکہ عربوں کا ایک پروفیٹ محمد کی دکان چلتی ٹورزم بڑھتا لوگ آتے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس دین سے جڑتے مطلب لوگ جو حج کرنے آتے اس دین کو سیکھتے اور پھر دوسروں تک اسے پہنچانے کی کوشش کرتے اس مسئبت کو اور یہ ایک نسل پرستی کا ایک ثبوت ہے تیوہار ورنہ اسے عیسائی اور یہودی تو منا نہیں رہا ان کی ٹشن میں اس تیوہار کو گھڑا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نہیں منا رہا ہے وہ لوگ زور دیتے کہ نہیں اسماعیل کو نہیں اسحاق کو زبا کرنے جا رہے تھے تو اب انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ نہیں اس چیز پر فورس کرنا تھا کہ دیکھو ہم تو ایک جشن کے طور پر منا رہے ہیں ایک تیوہار کے طور پر اسے منا رہے ہیں اس کو اتنا فورس کرا جائے اس جھوٹ کو اتنا عام کرا جائے کہ یہ عام ہو جائے کہ نہیں اسحاق نہیں اسماعیل جو تھے ان کو زبا کر رہا تھا اچھا یہاں میں ایک بات اور جوڑ دوں گا امام صاحب ایک بات اور جوڑ دوں کہ ایک ہے بنی اسرائیل اور ایک ہے بنی اسماعیل مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا نبی بنی اسماعیل سے ہے ٹھیک ہے لیکن قرآن کے انسار نبوت تو بنی اسرائیل میں رہی ہے قرآن نہ تو کسی بنی اسماعیل کو جانتا ہے اور نہ بنی اسماعیل کے جو ہے اس نبی کو جانتا ہے جسے مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں یعنی اگر آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو پورا قرآن مسلمانوں کے بنی اسماعیل والے اس نبی سے خالی پڑا ہے ٹھیک ہے بنی اسماعیل کو یہاں جو ہے گھرنے کی ضرورت ان کو استیہ پیش آئی کہ ان کو اپنے نبی کو جو ہے ثابت کرنا تھا جو کہ ثابت نہیں ہوتا قرآن میں مسلمانوں کا نبی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے قرآن میں مسلمانوں کا نبی ہے ہی نہیں جو بنی اسماعیل کا ذکر قرآن کر رہا ہے ان کے سلسلے کی آخری کری اگر کوئی ہے تو وہ ہے عیسیٰ آپ سمجھے میرا پوائنٹ جی میں سمجھ گیا اور اس چیز کو جو ہے جو سورہ صفات میں ہے کہ اس کو عظیم قربانی سے بدل دیا آنے والی جو ہے اسے جو ہے آنے والی نسلوں میں جو ہے ایک یاد کے طور پر جاری کر دیا وَتَرَقْنَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ کہا گیا اگر تمہاری اولادوں میں سے جاری کر دیا اوپر والا یہ حضرت ابراہیم سے کہہ رہا ہے تو پھر اس کے بعد یہ چیز جو تھی پھر ان کی اولادوں میں کیوں نہیں تھی یہودیوں میں کیوں نہیں تھی یہ بہت بڑا سوال ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کسی نبی کا دکھاؤ تو اگر حج فرض ہو گیا تھا ابراہیم کی اولادوں پر ہی تو وہ کسی نبی نے حج کیوں نہیں کر عرب میں آکے کہ ملتا ہو کہ یہودیوں کا کوئی بھی نبی یا خود قرآن یا حدیث میں ملتا ہو چلو یہودیوں کے لٹریچر پر مت جاؤ یعنی یہودیوں کی کسی روایت میں خود بائبل کے مطابق یہ کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ جسے کعبہ کہا گیا ہے اس کی زیارت کے لیے ان کے سلسلے کا کوئی ایک بھی نبی کبھی آیا ہو کہیں کوئی جو ہے کوئی چھوٹا سا بھی ذکر نہیں ملتا اور جسے حج کہا جاتا ہے اس کے ذکر سے بھی بائبل خالی پڑا ہے اور طور یہ بات بھی جو ہے کہی جاتی ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے دونوں مل کر اس کعبے کی بنیادیں رکھی اس کعبے کو جو ہے تعمیر کیا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کو مسلم علماء تو جو ہے آج تک کبھی ثابت نہیں کر سکے کیونکہ دیکھیں کہ جو ہے ابراہیم کے قدم اس سرزمین مکہ یعنی موجودہ مکہ جسے کہا جاتا ہے اس میں ابراہیم کے قدم کبھی پڑے ہی نہیں اس طرف ابراہیم کبھی آئے ہی نہیں کہیں کوئی ایک بھی جو ہے روایت کوئی ایک بھی ثبوت نہیں ملتا سوائے مسلمانوں کی جو ہے خود ان کی خودساخت تاریخ کے اس کے علاوہ آپ کو کسی معاصر تاریخ سے کسی اور تاریخ میں اس بات کا کوئی ثبوت کہیں نہیں ملتا کہیں بھی نہیں جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جانوروں کا یہ جانوروں کا جو خطل عام کا جو سلسلہ شروع کر گیا ہے یہ اسی لئے شروع کر گیا ہے تاکہ اپنی ایک نسل کو اہمیت دی جائے کہ دیکھو اوپر والے نے اسماعیل کو بچا لیا تھا اسماعیل سے کہوں کہ مجھے پیدا ہونا تھا میں آخری نبی ہوں یعنی میری نسل کی اہمیتیں حانکہ سور سطافات کی ان آیتوں میں خود اسماعیل کا کوئی لفظ نہیں آیا اسماعیل کا لفظ ہی نہیں ہے جی ہے نا اس کے نام پر اس جگہ کی عرب کی اہمیت بنائی جائے کہ نہیں کوئی کعبہ جیسی چیز تھی جو ابراہیم نے بنائی تھی اور یہاں پہ سب آؤ جمع ہو حج کرو زبردستی وہاں بھیڑے کھٹا کری جائے تاکہ اس جگہ کی زبردستی ایک امپورٹنس پیدا کر دی جائے جس جگہ کی امپورٹنس ہے ہی نہیں اور پھر اس کے بعد کسی پروفٹ نے کسی بھی جیویش پروفٹ نے کسی بھی یہودی کے ان کے حساب سے تو ہر جگہ اوپر والے ہر قوم میں ابھی بھیجا ہے تو کوئی بھی ادھر آ کے حج کر کے عمرہ کر کے کچھ بھی کر کے گیا ہو جانور کی قربانی دیکھے اس کا ثبوت ہی نہیں کہ اس جگہ کو پاک کر دو تاکہ لوگ جو ہیں یہاں پہ اعتقاف کریں یہاں پر آئیں سجدے کریں رکوع کریں تو ان لوگوں کے لیے یہاں پہ کوئی آ کے ہی نہیں گیا ہے اس جگہ پر کوئی بھی تو یہاں کوئی ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا کوئی ثبوت ملتا ہو ان کا خود قرآن نے ان پر بات نہیں کری حدیث میں کہ کسی نبی نے آ کے یہاں حجیہ عمرہ کراؤ جو ابراہیم کی سنت تھی یا یہ قربانی کری ہو کہ جس کو اوپر والا کہہ رہا ہے کہ یاد رکھ دیا تمہاری اس قربانی کو تو اس چیز کو کرا ہو تو یہ صرف ایک گھڑی ہوئی ایک تاریخ ہے اور جی ہاں اس کی وجہ سے یہ بلکہ یہ جو ہے تمام دنیا کے مسلم سکولر سے اسکولر سے یہ ایک چیلنجنگ کوئیسچن ہے کہ اس سوال کا جواب دیں جو اب اس وقت یہاں جو ہے جو جس پر بحث ہو رہی ہے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں